السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ایاز ویلوگز افیشیل ویسے تو بیسکلی چینل میں نے اپنے ویلوگز کے لئے بنایا تھا لیکن کچھ دوستوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں اپنے سکولرشپ کا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں کہ میری انڈونیشیا کی ایک یونیورسٹی جس کا نام ڈوپنگ گیرو میری اس میں سیلیکشن کس طرح سے ہوئی تھی بیسکلی اس سکولرشپ کا نام شورٹ فارم میں انڈیپ سکولرشپ ہوتا ہے تو میں نے اس سکولرشپ میں کیسے اپلائی کیا تھا میری کیسے سیلیکشن ہوئی تھی اور کیا کیا ڈاکمنٹ سکولیا تھے چلیں فرینڈز ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ٹائپ کرنا ہے انڈیپ ایڈمیشن یہاں پہ میں نے پہلے ہی ٹائپ کیا رہا تھا کیونکہ میں نے سرچ کیا ہوا تھا تو میں ابھی اس کو جسٹ اوکے کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس یونیورسٹی کا مین پیج اوپن ہو جائے گا یونیورسٹی کا مین پیج یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا آپ نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے ویب سائٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ یونیورسٹی کی افیشل ویب سائٹ آ جائے گی یہاں پہ آپ اپنی یونیورسٹی آپ اپنے ڈپارٹمنٹس کو چیک کر سکتے ہیں بھی آپ کونسی فکلٹی سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ نے کس فکلٹی میں اپلائی کرنا ہے یہ آپ یہاں پہ اپنے ایڈمیشن کے سٹوڈن ایڈمیشن کے بارے میں بھی ملوم کر سکتے ہیں آپ نے نیچے چلے جانا ہے نیچے سب سے اینڈ میں ہے ایڈمیشن یہ ایڈمیشن آپ نے اس پہ کلک کر کے اپنی سب سے پہلے پہلے ریجسٹریشن کر لینے ہیں سو فرینڈ ریجسٹریشن کرنے کے بعد ہم واپس سے دوبارہ میں بھائیں گے ایڈز پریئے گ ریجسٹریشن سے پہلے پنا گا ایک ان Sharp QueOLD géھیں یہاں تو ایسل پہ ریجسٹر پہپر کلک کریں گے پہپر پ stripe یہاں پاسپورڈ نمبر دینے کے بعد گاросپورڈ بھائی کر کے بعد ایمیل پھر پاسپورڈ پاسپورڈ Prof What بھائی کریں گے پاسپور اور پاسپورڈ کانگو سب کو آشیدbach بھائیر flexibility کمانکہ میں صورت میں صورتر پón belند کرانے کا فاؤہ آپ کے سامنے جب آپ نے اس کو لاغ ان کر دینا ہے تو آپ کے سامنے یہ ایک مین پروفائل اوپن ہو جانی ہے لاغ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ مین پیج آ جائے گا آپ نے سمپلی ایڈیٹ پروفائل پر کلک کرنا ہے ایڈیٹ پروفائل پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر اپنی پیک اپلوڈ کرنی ہے سو فرنس آپ نے یہاں پر آکے نہ پیک اپلوڈ کرنی ہے لیکن پیک اپلوڈ کرنے سے پہلے نہ آپ نے یہاں پر سائز چک لینا ہے کہ میکسیمم سائز ہو کر رہے ہنڈرٹ کے بھی ہو اور جو پکا سائز ہو وہ تھری کراس پورٹ تو اس سائز میں آپ نے پک اپ لوڈ کرنی ہے دن نیچے انفرمیشن دے پوچھ گیا ہے کہ کچھ فاسٹ نیم بتائیں میڈل نیم لاس نیم دن اس کے علاوہ جنڈر وغیرہ پوچھے گیا ہے تو یہ سب آپ نے انفرمیشن جیسے دی گیا یہ آپ نے نا فیل کرنی ہے اینڈ میں آپ نے نا پاسپورٹ نمبر دینا ہے پاسپورٹ نمبر دینے کے بعد آپ نے سیمپلی اپ ڈیٹ پر کلک کر دینا ہے جنہا آپ نے اس کے بعد ڈیٹیلز پر کلک کرنا ہے ڈیٹیلز پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ ہوگا ڈاکومنٹس اٹیچمنٹ پرنٹ اناسمنٹ اور پرنٹ سٹوڈنٹ کارڈ تو یہ لیٹر آف ایڈمیشن ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ ایلو ایہ آپ کو بعد میں آگا جب آپ کی نا سکوارشپ لگ جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے ڈاکومنٹس اٹیچمنٹ پر کلک کرنا ہے آپ نے اس میں اپنی ٹرانسکریپ پرویجنل سٹیفکیٹ پاسپورٹ اور ایمبیسی سے ایک ریکمینڈیشن لیٹر لینا ہوتا ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ آپ جیسی آپ ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے ڈاکومنٹس وہ فوراں غیب ہو جائیں گے تو آپ نے پریشانی ہونا وہ آپ کے ڈاکومنٹ سمیٹ ہو جائیں گے تو آپ نے یہاں پہ پرینٹ آناؤسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ اپنا آناؤسمنٹ کا یہ پرینٹ بھی آپ لے سکتے ہیں سٹوڈنٹ کا سو گائز یہ تھا انڈیپ سکورشپ میں اپلائی کرنے کا پرسیجر اب آپ نے ایمبیسی سے ریکمینڈیشن لیٹر کس طرح سے لینا ہے کیا ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو مزید کوئی سکورشپ کی بارے میں کوئیسیان ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہو تو آپ کو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ